موسیقی دوستو ٹیسٹ کرپٹ میں سنسری کرنا ایک پیٹس مین کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوتا اور اگر یہ سنسری ٹیسٹ میچ کے آغاز سے دائیں سے پہلے تک ککمل ہو جائے تو یہ ٹیسٹ کرپٹ کی ریکارڈ اور تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے دوستو ٹیسٹ کرپٹ کی تاریخ میں اب تک اچھے ایسے کھلاری گزریں ہیں جنہوں نے میچ کے آغاز سے لے کر لائٹ سے قبل تک یہ کارنامہ سر انجام دے دیا آئیے ہم ان کھلاریوں سے ملاقات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کام آسٹریلیا کے بی ٹی ٹرمپر نے انگلٹ کے خلاف سر انگام دیا انہوں نے مانچسٹر کے مقام پر انیس سو دو میں ایک سو ٹی ٹرمپرنس ناٹو کی اینکس کھل کر پہلا کھلاری مجھے کا حضار حصہ کیا دوستو خوش کے بعد تیسٹ کرپٹ کی تاریخ کو چوبیس سال انتظار کرنا پڑا جب سی ٹی میکرٹ نے انہیں آسٹریلیا کے خلاف ایک سو بارہ ناٹو پرانس کی اینکس کھلی انہوں نے یہ کارنامہ لیڈز ایٹ بسٹر کی مقام پر انگلٹ کے خلاف انیس سو چھپیس میں سر انجام دیا دوستو خوش دیسٹری کی تاریخ کا ایسا پیٹس مین سر ڈاؤن بریٹ مین تیسرے نمبر پر آتے ہیں ان کا تعلق بھی آسٹریلیا سے ہے اور انہوں نے بھی انگلٹ کے خلاف لیڈز کی ہی مقام پر انیس سو پیس میں ایک سو بانچ ناٹو پرانس کی انگلٹ کا سر نام دیا دوستو اس کے پاس دیسٹری کی تاریخ کو چھالیس سال پر جزار کرنا پڑا جب ایسا کارنامہ پاکستان کی ماجد خان نے انیس سو چھپیسٹر میں کراچی کے مقام پر نیشنل سٹریلیا میں ایک سو آرچ ناٹو پرانس کی انگلٹ لی اور اس کے بعد وارنر نے جو ترجل کا تعلق آسٹریلیا سے ہے دوہزار سترہ میں پاکستان کے خلاف سیڈنی آسٹریلیا میں دوہزار سترہ میں سو ناٹو پرانس کی انگلٹ کھلی اور یوں وہ ٹیسٹ کرتی تاریخ میں دائچ سے قبل پانچ میں ایسے کھلاڑی بنے جنہوں نے سنچری سکور کی آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ میں افغانستان کو ٹیسٹ کرکٹ کا سٹیٹس ملا اور افغانستان کا یہ پہلا ٹیسٹ میچ تاریخ کا یوں بھی حصہ بن گیا کہ اس میچ میں انڈیا کی شکر پانچ انڈیا نے لائچ سے قبل سنچری بنا کر ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ایسا چھٹا پیسمنٹ ہونے کا احزاز حاصل کیا اور انہوں نے پیملور میں افغانستان کے خلاف ایک سو چار ناٹو ٹرانس کی تھی دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی مجھے اگلی ویڈیو تک اجازتیں اللہ حافظ